اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلیے سے ہوں گے مکمل نوول چراحے جان آپ کی حکمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر کے گم لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے اور دور افق پر سورج کسی سنہری تھال کی مانت نظر آ رہا تھا جس کے ارد گرد سنہری اور نارنجی رنگوں کا ایک انوکھا امتزاج تھا اس نے اس خوبصورت منظر سے نظریں ہٹا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندوں کا ایک مول پرواز کرتا ہوا نظر آیا جو یقیناً اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف مہوے پرواز تھے رزق کی تلاش میں صبح دم نکلنے والے یہ پرندے سارا دن کی مشکت کے بعد اب سکون اور آرام کی خاطر اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے بڑے مطمئن بڑے اتفاق اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کی نظروں نے بہت دور تک ان پرندوں کا تاقوب کیا تھا اسے اپنے گرد کرب و استراب کا حصار مزید تنگ ہوتا محسوس ہوا اس کے چہرے پر پھیلی اداسی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور آنکھوں کی ویرانی مزید بڑھ گئی اس نے پرندوں کے اس غور کو آسمان پر کھوجا لیکن کوشش کے باوجود وہ اسے دور دور تک نظر نہیں آئے اچانک اس کی نگاہوں کی ذکر میں ایک پرندہ آ گیا بلکل ویسا ہی پرندہ جیسا پرندے ابھی ابھی غول کی شکل میں وہاں سے گزرے تھے وہ اکیلا ان کے تاقوب میں اڑتا چلا جا رہا تھا وہ شاید اپنے غول سے بچھڑ گیا تھا یا پھر وہ خود ہی اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے اسے تنہا کر گئے تھے اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک سسکی سی نکل گئی گویا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا اس سے پرندے کا اکیلا پن اور اداسی دیکھی نہیں گئی اس نے دوبارہ سے اُبھرتی ہوئی سسکی کو دوانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ مو پر رکھا تو رخصار کو چھوٹی ہوئی اس کی اُگلیاں گیلی ہو گئے وہ رو رہی تھی بلکل بے آواز لیکن آنکھوں سے بہتے ہوئے اس نمکین پانی پر وہ بند نہیں بان سکتے تھی جو بہت تیزی سے اس کے رخصاروں کو بھگو رہا تھا اس کی پشت کی جانب کھڑا کوئی کافی دیڑ سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا جب وہ جی بھر کر رو چکی تب وہ آہستگی سے بینا کوئی آواز پیدا کیے دھیمی چال چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ہمائی کر دیئے اس نے چونکر مڑنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ نگاہوں کا تاسادم ہوتا وہ اس کے کندے پر اپنا سر رکھ چکا تھا پھر وہ دھیرے سے بولا آت کا سورج بھی ڈوب گیا اس کی آنکھوں سے ایک عشق چھلکا اور نیچے گر کر خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا مگر میری امیدوں کا سورج آج بھی نہیں ڈوبا ہے اور ڈوبنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ امید روح ہے اور روح کبھی نہیں مرتی جسے روح مل جائے اسے زندگی مل جاتی ہے بہت پرسکون اور ٹھہرا ہوا انداز تھا اس کا اور کب ملے گی یہ زندگی اس نے اس کے گلے سے اپنی باہوں کا حسار توڑ دیا تھا اس نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں اندھیرے کی چادر دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی تھی قریبی مسجد سے آزان مغرب بلند ہونے لگی ہر ایک کو زندگی ایک بار ضرور ملتی ہے چراغ جاں بجھنے سے پہلے زندگی ایک بار مجھے بھی ضرور ملے گی اس کے انداز میں یقین ہی یقین تھا جس کی خوشبو سامنے کھڑے وجود نے بھی محسوس کی اور اس کے لب ہلے انشاءاللہ اس کی آواز میں بھی یقین در آیا تھا آزان ہو رہے گیا چلو چل کر نماز پڑھتے ہیں اور پھر دونوں نے قدم آگے بڑھا دیئے اس بار رمضان اور مبارک میں سہری میں بناوں گی شام کی چائے پیتے ہوئے ماروخ نے رہت کر کہا بی بی تم سہری میں اٹھ جاؤ یہی بڑی بات ہے بنانا تو بڑی دور کی بات ہے چائے کا خالی کا درمیانی میز پر لگتے ہوئے علی اون نے اپنی رائے دی جس پر چائے کا گھونٹ لیتی ہوئی ماروخ نے اسے گھر کر دیکھا تم تو ہمیشہ مجھ سے جلدے ہو ماروخ نے غسیلے انداز میں کہا جب کوئی اور جواب نہیں بن پڑتا تو یہی بات کہہ کر جان چھڑاتی ہو لڑا کا بلنی امی دیکھ رہی ہے نا آپ اس کو اس نے پاس بیٹھی ہوئی سمینہ سے مدد تلق کی تو وہ علی اون کو سرزنش کرتے ہوئے بولیں علی بیٹا کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو سمینہ نے اس کے مزاج کے مطابق بات کی تو اس کی بات سے کھل گئیں امی آپ ہمیشہ اس کی حمایت لیتی ہیں کبھی اسے بھی کہہ دیا کریں کہ ماروخ بیٹی بھائی کو کیوں تنگ کرتی ہو اس کے شکایتی اور روٹھے روٹھے انداز کو دیکھ کر سمینہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی ماروخ بیٹی بھائی کو تنگ ہی نہیں کرتی تو کیوں کہیں ایسا نا امی وہ سمینہ سے بھی تائی چاہتی تھی لیکن زلفکار احمد کو گریف کس اٹھائے اندر آتا دیکھ کر بکیہ جملہ ضبط کر گئی اسلام علیکم ابو مشل نے اسلام کیا ساتھی آ کے پیچھے ماروخ اور علی اون نے بھی عدب سے اسلام کیا زلفکار احمد اسلام کا جواب دے کر سوفے پر بیٹھ گئے مشل ان کے لئے پانی لانے کے لئے اٹھینے لگی تو ماروخ اشارے سے اسے وہیں بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود پانی لینے چلی گئی چاہے لاؤں آپ کے لئے سمینہ نے اس افسار کیا نگی اور پوچھ پوچھ انہوں نے خوش مزاجی سے کہا اور ماروخ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے بچوں سے مخاطب ہوئے کیا ہو رہا ہے بھائی ابو آج ویکن تھا تو چائے کے ساتھ گپ شپ چڑھ رہی تھی ماروخ نے علی اون کے قریب بیٹھتے ہوئے جواب دیا اچھا بھئی آپ لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرو میں ذرا فریش ہو لوں پھر وہ بریوکیس ٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے آئیے آپی بیڈ مینٹن کھیلیں وہ کچن سے نکل کر باہی لان میں آئی تو علی اون دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور جوش سے بولا تھا ماروخ بھی ادھر ہی چلی آئی تھی نہیں میرا مون نہیں ہو رہا تم کھیلو اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو ماروخ کندے اچھکا کر وہاں سے چلی گئی علی اون بھی اس کے پیچھے ہو لیا تمہیں آپی سے کھیلنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا علی اون نے سرگوشی کی ہاں واقعی تم سے ہی کہہ رہے ہو لیکن میں نے سوچا تھا کہ سارا سارا دن اکیلی اور اداس رہتی ہیں تھوڑا بہل جائے گا دل مگر میرا انتاظہ غلط نکلا وہ شاید مزید اداس ہو گئی ہیں اچھا چھوڑو وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ ہم آپس میں کیا خسر پسر کر رہے ہیں اس کی نگاہیں ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ریکٹ والا ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھا کر ماروخ کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھا میں جیت گئی یا ہوں تم ہار گئے آج ہی تو جیتی ہو علی اون نے کہا تھا جیتی تو ہوں نا تم نے تو پیشن کوئی کر رکھی تھی کہ میں تم سے کبھی جیت بھی نہیں سکتی یا ہوں ہرے میں جیت گئی میں جیت گئی یاد کا ایک روزن کھلا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے دھوان سا پھیلنے رگا تم آج پھر جیت گئی ریحان نے ریکٹ گھاس پر رکھ دیا اور خود بھی گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا اور تم آج پھر ہار گئے وہ بھی گھاس پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی ہاں بھئی میں آج پھر ہار گیا کبھی تم بھی تو ہار کے دیکھو تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ ہار کیسی ہوتی ہے کبھی بھی نہیں خاص طور پر تم سے ہارنا تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر میں ہار گئی تو پھر مجھے پکوڑے بنانے پڑیں گے اور آئس کریم کھانے کے بجائے پکوڑے بنا دینا کافی مشکل ترین کام ہے ایک مرتبہ وہ اپنی دوست دیبا سے پھون پر بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ پکوڑے بنانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے تب دادا بو کے کمرے سے نکلتے ہوئے ریحان نے سن لیا تھا اور تب سے وہ جب بھی شرط لگاتا پکوڑے بنانے پر ہی لگاتا لیکن مشل اسے اس بات کا فائدہ اٹھانے کا موقع شاہ سو نادر ہی دیا کرتی تھی ہارنے اور پکوڑے بنانے کے ڈر سے وہ ڈٹ کر کھیلا کرتی تھی اور اکثر جیت جایا کرتی تھی آج بھی وہ جیت گئی تھی مشل وہ چونگ گئی جب ماروخ نے اسے پکارنے کے ساتھ اس کے گندے پر اپنا ہاتھ رکھا اس نے سوالیاں لگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو ماروخ نے کارلیس اسے تھماتے ہوئے کہا تمہارا فون ہے وہ اسے فون تھما کر چلی گئی اسے پتہ تک نہیں چلا کہ دونوں کب گیم ختم کر کے اندر چلے گئے تھے فون کان سے لگا کر مشل نے ہیلو کہا تو جوابن دیپا کی چہکتی ہوئی آواز کانوں میں آئی کیسی ہو یار میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو کب آئی ہو سعودیہ سے اور تمہارے میاں کیسے ہیں اور وہ تمہارے دونوں شرارتی بچے کیسے ہیں احمد تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا اس نے ایک ساتھ سوالات کی بھرمار کر دی میرے میاں اتاولے ہو رہے تھے اپنے امہ اببہ سے مننے کے لیے ان کا بس چلتا تو ائرپورٹ سے سیدھے روڑی چلے جاتے مگر میں نے کہا کہ خالی صاحب میرے امہ اببہ کا گھر یہی ہے ذرا دن ٹھہر کر ہی روڑی چلیں گے تو پھر وہ مان گئے وہ لہصہ بھرکو رکھی تو مشل نے پوچھا مانتے کیسے نہیں رہنا تو میرے ساتھ ہے نا دیبا نے چہک کر کہا ہاں بھئی ان کو تو تمہارے ساتھ بنا کر رکھنے پڑے گی اور سنوف میرے گھر کب آ رہی ہو کل آ رہی ہو شما کیسی ہے دیبا نے بتانے کے ساتھ ساتھی اپنی دوسری دوسری کی بارے میں پوچھا اچھی ہوگی میرا اس سے رابطہ نہیں ہے مشل نے بتایا تو دیبا نے تقریباً چکتے ہوئے پوچھا کیا ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے تمہارا اس سے کوئی رابطہ نہیں شادی ہو گئی اس کی اس نے ایک لمبی سانس بھر کر بتایا تو ایک پل کے لیے دیبا کو چپسی لگ گئی یار ریحان کیا گئے تم نے تو دنیا ہی اسے ناتا توڑ لیا دیبا نے بے اختیار کہا تو دونوں کے درمیان روح کو گھائل کرتی ہوئی کربناک سی خاموشی چھا گئی مشل سسک اٹھی اگلے ہی پل اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے دیبا نے بے اختیار کہا تو دونوں کے درمیان روح کو گھائل کرتی ہوئی کربناک سی خاموشی چھا گئی مشل سسک اٹھی اگر اگلے ہی پل اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے دیبا نے اس خاموشی کو توڑ ڈالا یار پتہ ہے شمان شادی کے دو سے سالی دین بچوں کو ایک بھائی ایک بھائی جنم دیا ایک بیٹی اور دو بیٹوں کو میں نے مبارک بات دیتے ہوئے اس کی خوب لتے لیے تھے کہ یار یہ کیا صرف تین کم از کم چوکا یا چھکا تو لگا لیتے ہیں مشل بے ساختہ کھل کھلا اٹھی تو نہیں صدرے گی اس نے اپنی گینی آنکھوں کو خوشک کرتے ہوئے کہا اچھا یار کل ملاقات ہوگی روحہ جاگ گئی ہے اور رو رو کر اپنے جاگنے کی اطلاع دے رہی ہے اچھا اوکے اللہ حافظ آنٹی کو میرا سلام کہنا اللہ حافظ اسے بھی روحہ کے رونے کی آوازیں آ رہے تھیں اس نے بھی آنٹی کے لیے سلام کہہ کر فون بند کر دیا اگست کی پہلی دھوپ تھی اور آج کا موسم اسے بہت عجیب رنگ میں رنگا ہوا محسوس ہوا تھا موسم خوشگوار تھا لیکن اسے ایک عجیب سی سوگواریت بے نام سی اداسی اور تنہائی محسوس ہو رہی تھی یا شاید اس کے اندر کا موسم ہی ایسا تھا اس نے ہوا کے زور سے اٹھتے ہوئے دوبٹے کو اوگلیوں کی مدد سے کھینچ کر اپنے کندھوں پر جمعیا اور لون میں چلتے ہوئے باؤنڈری وال کی جانب آگئی باؤنڈری وال میں مجود لکڑی کے چھوٹے سے دروازے کو کھول کر وہ اپنے لون سے افتخار احمد کے لون میں داخل ہوئی ویرانی اور تنہائی نے اسے خوش آمدید کہا تو اس کے اندر اداسی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وہ لون میں لگے بے پودے اور پھولوں کو دیکھتی ہوئی دھیمی چال چلتی پر آمدے کی طرف آگئی اور مارول کی سیڈیوں پر بیٹھ گئی اب لون اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس میں ہرے بھرے نواؤں سام کے پودے لگے ہوئے تھے اس نے ان پودوں پر نظریں جمائیں مگر آنکھوں کے سامنے بار بار سمینہ کا مرجھایا ہوا چہرہ اور نم آنکھیں آ دی تو اس کا دل بھر آتا آج وہ کتنی حسرت سے دیبا اور اس کے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی دیبا اور اس کے بچوں پر نگاہ پڑتے ہی ان کے چہرے پر اداسی در آئی تھی لیکن انہوں نے خوشدلی سے اسے ویلکم کیا تھا اور اس کے بچوں کو پیار بھی کیا تھا مگر مشیل کی حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے شکستہ وجود کا سامنا کر لے دی یہی وجہ تھی کہ وہ دیبا کو گیٹ تک چھوڑنے کے بعد اندر جانے کے بجائے ادھر چلی آئی تھی ایک چھنڈی سانس لینے کے بعد اس نے گردن گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو چمکتے ہوئے سید ماربل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں جیسے وہ جگہ اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو اس کے ساتھ اس کی زمکی کی کئی حسین یاد جڑی ہو ایک لمحہ تھا جو ٹھہر گیا تھا اور سفید رنگ کے اس ماربل سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا آسے چار سال پہلے جب تیز بارش ہو رہی تھی اس نے برستی بارش میں روتے ہوئے اسی جگہ سے ایک ادھ کھلا سرخ گلاب اٹھایا تھا مگر آج بارش تھی نہ اس جگہ پر کوئی ادھ کھلا سرخ گلاب مگر اس جن کی طرح وہ آج بھی رو رہی تھی اور اس کے آنسوں نے جلتھل مچا دیا تھا کیونکہ وہ تو آج بھی خوابوں کی اسی سفر میں تھی تم تنہا ہو میں تنہا ہوں چلو خواب نگر میں چلتے ہیں جہاں پیار کی بارش ہوتی ہے اور سکھ کے دیپ جلتے ہیں جہاں پتھر میں بھی پھول کھلیں اور سرد ہوایں گرم لگیں چھم چھم کر کے خوشیاں بڑسیں بن بادل برسات ہو جیسے تجھو چھونے کا احساس ہو جیسے جب دن کے نظاریں سو جائیں پھر چاند سے باتیں ہو جائیں ہم خواب میں خواب ہی ہو جائیں الفاظ ہواں میں کھو جائیں تم ساتھ چلو تو چلتے ہیں ہم خواب نگر میں چلتے ہیں مشل یار یہ آخری بال ہے اور ہمیں جیتنے کے لیے صرف چھے رنس چاہیے تم چھکا لگانا ماروخ نے پیچ پر بیٹ سنبھالے کھڑی مشل سے کہا ہاں ہاں بس تم دیکھتی جاؤ چھکا ہی لگاؤں گی اور ہم ہی جیتیں گے اس نے بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ ماروخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا علی اون فیلڈنگ پر کھڑا تھا اور ریحان بولنگ کرا رہا تھا اس نے لمبا سٹارٹ لیا اور بھاگ کر آتے ہوئے بال مشل کی جانب پھینکی مشل نے پوری کوئر سے بیٹ گھومیا اور بال اوپر کی جانب اڑتی ہوئی دوسری منزل کی نبیلہ چچی کی کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر چلی گئے مشل نے یہ منظر دیکھا تو فرن زبان دانتوں تلے دبا لی ماروخ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور علی اون کی تو سیٹی گم ہو چکی تھی ایک ریحان تھا جس کے حواس پائم تھے اسے بھا کر بیٹ مشل کی ہاتھوں سے چھن کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مشل وہاں سے ہٹ کر وکٹ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی نبیلہ بڑے جارہانہ تیوروں کے ساتھ برامدے سے برامد ہوئی تھیں ماتے پر سلوٹیں اور آنکھوں سے شولے نکر رہے تھے مگر ان شولوں پر اس وقت اوز پڑ گئی جب بیٹنگ پیچ پر بیٹ اگر یہ بیٹ اس وقت مشل کے ہاتھوں میں ہوتا تو یقیناً اس کی خیر نہیں تھی بیٹ چونکہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں میں تھا لہٰذا وہ ان تینوں پر ایک ناغوار سی نگاہ ڈال کر واپس چلیئے پورے ہم جیت گئے ان کے اندر جاتے ہی مشل کی زبان دانتوں تلے سے نکلی اور اس نے جوش سے نیرہ مارا ماروخ نے ایک طویل سانس لی اور اس کے قریب چلی آئی آج تو خیر نہیں تھی اگر ریحان بھائی نے بروقت تمہارے ہاتھ سے بیٹ نہ لیا ہوتا تو مارے گئے تھے آج اس سے تو اچھا تھا ہم بیڈمنٹن کھیلتے اس سے کسی کا شیشہ تو نہیں ٹوٹتا نا میں نے کہا بھی تھا کہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں مگر میری کسی نے نہیں سنی علی اون جو اپنی گم ہونے والی سیٹی ڈھونڈ کر ادھر آ نکلا تھا تیزی سے بولا اسے نبیلہ کے غصے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے بہت ڈر لگتا تھا وہ ہمیشہ اپنے لون میں ہی کھیلا کرتے تھے مگر دادا ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ریحان کے لون میں کھیل رہے تھے چھوڑو یار ان بیکار باتوں کو جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ان سب باتوں کا فائدہ شکریہ ادا کرو تم سب میرا خصوصاً تم اس نے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا شکریہ ادا کروں میں تمہارا وہ کیوں کونسا میں نے کہا تھا کہ آ کر مجھ سے بیٹھ چھینو اور اپنی امی کی آنکھوں میں دھول جھنکو وہ ادمنان سے بولی ایک تو چوری چوری اوپر سے سینہ زوری ابھی بولاتا ہوں امی کو پتہ لگ جائے گا اسے اسے دھمکایا اور ساتھ ہی نبیلا کو پکارا امی اف اس کے مو سے لاہینی سی آواز براند ہوئی اس نے بیٹھ نیچے گھاس پر پھینک دیا اور خود ایک پاؤں اوپر اٹھا کر گول گول چکر کٹنے لگا بڑی خراب ہو سچی تم اس نے کہا تو مشل نے شانے اچھکا دیئے مشل نے اس کے مو سے امی سنتے ہی زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر دے مارا تھا جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ نبیلا کو پکارنے کے بجائے مسلسل کر رہا تھا کیا ہوا نبیلا دوبارہ نمدار ہوئی تھی انہوں نے شاید ریحان کی پکار سن دی تھی ریحان نے گول گول چکر کٹنا چھوڑ کر اگدم پاؤں زمین پر رکھ دیا اور پھر ہشاش بشاش انداز میں بولا کچھ نیمی مشل کو اس پر ترس کم اور ہسی زیادہ آ رہی تھی اور اس کی یہ ہسی نبیلا کو زہر لگی تھی اور وہ اسے گھرتے ہوئے واپس چڑھیں گے اس نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا کتنے ڈرپوک ہو تم ہر شریف بندہ ڈرپوک ہوتا ہے اس نے جوابن کہا رٹی رٹائی باتیں مت بولو مشل نے اسے لٹاڑا تو وہ سینے پر بازو مان کر اسے دیکھنے لگا مشل بھی کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی پھر کچھ توقف کے بات بولی تھانکس مگر کس لیے وہ واقعی نہیں سمجھا تھا چچی کی عطاپ سے بچانے کے لیے اور وہ چپ کا چپ رہ گیا چلو باہر پارک میں چلتے ہیں کل سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور کل سے اس وقت گھومنے کے بجائے ہم روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہیں تم چچی کیے ناشیاستہ رویہ کی تلافی تو نہیں کر رہے اگر ایسا کر رہے ہو تو بہت غلط کر رہے ہو نہیں میں کوئی تلافی نہیں کر رہا بس میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ گول گپے کھانے کو اس نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا تو مشل پور سون ہو گئی پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر جانے لگے نہ چانے کب اور کیسے اس بدروح کو اگر میرا بس چلے تو میں اپنے بیٹے پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں افتخار احمد اور نبیلہ کی لوف میریج تھی نبیلہ کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور افتخار کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا وہ ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے دونوں کی پہلی ملاقات نبیلہ کی اے ڈیڈی کے آفیس میں ہوئی تھی اور وہی پہلی ملاقات آئندہ کئی ملاقاتوں اور گہری دوسری کا باعث بن گئیں اور یہ دوسری جب محبت میں تبدیل ہو گئی تو ایک دن نبیلہ نے افتخار احمد کو پرپوس کر دیا افتخار احمد نے جواباً اپنا رشتہ ان کے گھر بھیجوایا جسے قبول کر لیا گیا ان کے والد گلزار احمد رشتہ تو تہہ کر آئے تھے لیکن وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں تھے اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ خاصے موڈرن قسم کی لوگ تھے اور دولت ہی ان کے لیے سب کچھ تھی اور دوسرا انہیں نبیلہ کا رویہ اور طور طریقے پسند نہیں آئے تھے بات بات پر اپنی دولت کا تذکرہ اور نمائش یہ بات انہیں سخت بری لگتے تھی انہوں نے قریب بیٹھی ہوئی اپنی بھانجی کی طرف دیکھا جو ان کی بڑی بہو بھی تھی سرجی ہوئی اور محذب سمینہ نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا تھا انہوں نے ایک مرتبہ اس کے سر پر ہاتھ کھیر کر کہا تھا اس گھر کو دوسری فائزہ مل گئی ہے جبکہ نبیلہ نے بہو بن کر آنے سے پہلے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دیا تھا افتخار نے الگ گھر بنانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ وہ الگ گھر بنا لیں لیکن اس گھر کے بلکل ساتھ اپنے سسرال کی قریب نہیں سو ساتھ والا گھر خرید لیا گیا اور دونوں گھروں کے درمیان میں مجود بانڈری وال کا لکڑی کا دروازہ گلزار احمد نے بنوایا تھا تاکہ دونوں گھروں کو آنے جانے میں آسانی رہے جب نبیلہ نے اس دروازے کو دیکھا تو سیخ پا ہو گئیں مگر جب انہوں نے سنا کہ یہ دروازہ گلزار احمد نے بنوایا ہے تو ضبط کا گھنٹ بھر کر رہ گئیں گلزار احمد نے اپنے چھوٹے بیٹے افتخار احمد کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تو غرور و تقبر سے تنی ہوئی ان کی گردن مزید تن گئی انہوں نے تمسخانہ نظروں سے سمینہ کی جانب دیکھا جن کی شادی کو دو برس کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن ان کی گود انوز سنی تھی انہیں ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہی ہی ہوں دیکھ لو سسر کی چہیتی بہو اس خاندان کو پہلا وارث میں نے دیا ہے تم تو آج بھی بنجر ہو لیکن انہوں نے ان کی نگاہوں کو نظر انتاز کر کے خوشدلی سے ننے ریحان کو گود میں اٹھاتے ہوئے انہیں مبارک بات دے تھی دونوں گھروں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی بیگم صاحبہ نے ریحان کو واپس لینے کیلئے بھیجا ہے گلزار احمد ریحان کو سمینہ کے یہاں لے آئے تھے ان کا کوئی دوست آ گیا تو وہ اس سے ملنے چلے گئے اور وہ ایک سالہ ریحان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگیں یہی وہ وقت تھا جب نبیلہ کی ملازمہ ان کے سر پر آکھڑی ہوئی تھی انہوں نے اسے اپنی گول سے اتار دیا تو وہ اسے اٹھا کر چلی گئی ان کی آنکھیں بھر آئیں تھی تب ہی گلزار احمد چلے آئے اور ان کے سر پر شفقہ سے ہاتھ رکھ کر انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا دی جس کے جواب میں انہوں نے آمین کہا تھا جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے مل کے رہتا ہے سمینہ اور ظلفکار کے نصیب میں بھی اولاد تھی اور اس کے بعد علی اون نے آ کر ان کی فیملی مکمل کر دی تھی اب انہیں کوئی غم نہیں تھا وہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت میں مگن تھی مشل دسنی کلاس کی طالبہ تھی جب گلزار احمد نے ایک دن سمینہ سے مشل اور ریحان کے نکاح کی بات کی تھی تب انہوں نے جواباں کہا آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں ہمارے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ظلفکار احمد سے میں نے بات کر لی تھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے سوچا تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے مشل پر جتنا کہ ظلفکار کا اس لیے پوچھا ہے تم سے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اتنا مان دیا یہ آپ کا بڑا پن ہے آپ کو اختیار حاصل ہے جس کے ساتھ چاہیں اس کا رشتہ تیہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ اس کے لیے بہتر ہی سوچیں گے سمینہ نے کہا یہی بات جب انہوں نے افتخار سے کی تو انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا تب انہوں نے کہا کہ نبیلہ کی بھی رائے جاننے تاکہ ان دونوں کے نکاح کی رسم ادا کر دی جائے مگر نبیلہ نے جب یہ سنا تو غصے سے پھٹ پڑی میں اپنے بیٹے کا رشتہ ان فقیروں سے ہرگز نہیں کروں گی میرا تعلق بھی انہی فقیروں سے تھا محترمہ نبیلہ صاحبہ افتخار احمد نے اپنی پات پر زور دے کر کہا انہیں نبیلہ کے الفاظ برچی کی طرح لگے تھے جس کے نتیجے میں ان کا لہجہ اپنے آپ یہ غصیلہ ہو گیا تھا نبیلہ چپ کی چپ رہ گئی تب انہوں نے مزید کہا میں تم سے پوچھنے نہیں بتانے آیا ہوں کہ ابو نے ان دونوں کا رشتہ تیہ کر دیا ہے وہ کون ہوتے ہیں میرے بیٹے کا رشتہ تیہ کرنے والے نبیلہ وہ دھار اٹھے اور زندگی میں پہلی بات انہیں اس طرح گرجتے ہوئے دیکھ کر نبیلہ سہم کر رہ گئی میرا مطلب ہے کہ ابھی ریحان کی عمر ہی کیا ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے جب بھائی اور بھابی کو اعتراض نہیں تو تم کیوں اعتراض کر رہی ہو ان کی بچی ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں ابو سے ہاں کہہ چکا ہوں تم سے پوچھیں تو تم بھی کہہ دینا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ایسا ہی کرنا پڑا ریحان اور مشل کی رسم نکاح میں تینوں باپ بیٹوں کو خوش و خنم دیکھ کر وہ جل بھن کر رہ گئیں شاید انہوں نے پہلی بار افتخار کے سامنے مات کھائی تھی افتخار ان کے آئیڈیل ضرور تھے لیکن وہ ان کے اس روپ سے کہاں واقف تھی حقیقت یہی تھی کہ افتخار ان کا آئیڈیل ہونے کے باوجود اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا بھی تھا چھوڑو نبیلہ تم بھی کن خوابوں میں رہتی ہو جب ان دونوں کا نگاہ ہو گیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روحصت ہو کر تمہارے گھر آنے سے نہیں روک سکتی نبیلہ کی بہن شکیلہ نے ان کی بات سننے کے بعد کہا تم دیکھ لینا میرے جیتے جی وہ کبھی بھی میرے گھر میں نہیں آسکتی نبیلہ نے فیسوا کن انداز میں کہا وہ تمہیں مات پہ مات دیتے آئے ہیں پہلے اپنے گھر کے قریب گھر خرید لیا اور اب تمہارے بیٹے پر قبضہ جمع لیا شکیلہ نے دردی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہا اتنی آسانی سے وہ میرے بیٹے پر قبضہ نہیں جمع سکیں گے کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر بیٹی رہے وہ ریحان کے نکاح میں مجھے کیا تم ایسا کر پاؤ گی افتخار آزی ہو جائے گا فان جانے کے لیے اپنا الگ کاروبار تو افتخار کا شروع ہی سے خواب رہا ہے پہلے اسے میری وجہ سے ہماری فیکٹری میں تیس فیصد پارٹنرشپ ملی اور اب اگر میں اسے یہ کہوں کہ ڈیڈی کینیڈا میں اپنے بزنس کی ایک پناچ کھو رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر ہماری ہوگی تو وہ یقیناً مان جائیں گے کیونکہ ان کا درینہ خواب پورا ہو جائے گا میں نے ڈیڈی سے بات کر لی ہے اور وہ انقریب خوش خبری سنائیں گے وہ ایک فاتح کی طرح مسکرائی تھی اور جوس کے گھوٹ لیتی ہوئی شکیلہ انہیں دیکھ کر رہ گئی ضرورت کیا ہے مشل کو سہری عمر اس کے نام پر بٹھائے رکھنے کی جاتے ہی طلاق کے پیپرز بھیجوا دینا تاکہ انہیں اپنی اوقات کا پتہ چلے ہم چلے ہیں انجھے خاندان سے رشتہ جوڑنے شکیلہ نے تنفع آمیز انداز سے ہونٹس کرتے ہوئے کہا نہیں میں چاہتے ہوں کہ انہیں اپنے کیے کہ عبرتناک سزا ملے نبیلہ کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے شکیلہ کو ان کی بات پسند آئی تھی افتخار احمد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب نبیلہ ایک فائل ہاتھ میں تھامے ان کے پاس چلی ہیں اور فائل ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھنے یہ کیا ہے افتخار احمد نے فائل دیکھتے ہوئے دریافت کیا کھل کر دیکھئے نبیلہ نے اٹھلاتے ہوئے کہا پھر کینیڈا والی نئی برانچ کے سارے کاغسات اپنے نام دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے نبیلہ کا شکریہ ادا کیا تھا جوابن نبیلہ ایک ادا سے مسکرائی تھی وہ سوچ رہی تھیں کہ ڈیڈی کی بات مان کر انہوں نے گھاڑے کا سادہ نہیں کیا کاغذات بنتے وقت ڈیڈی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ افتخار احمد کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں تو سارے کاغذات اس کے نام کروا دیں تب وہ تمہارے خلاف جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا اور ساری عمر تمہارے احسانوں تلے دبا رہے گا اور اگر سارا بزنس اپنے نام دیکھ کر اس نے موں مرنا شروع کر دیا تو نبیلہ نے سوال اٹھایا احسانوں تلے دب جانے والے لوگ اگر ایماندار بھی ہوں تو پھر وہ گردن کٹا تو دیتے ہیں گردن اٹھاتے نہیں خطرہ ہمیشہ بے ایمانوں سے ہوتا ہے افتخار جیسے لوگوں سے نہیں اور اسے ڈیڈی کی یہ بات بہت پتے کی لگی تھی اور اب افتخار احمد کا انداز دیکھ کر بھی نبیلہ کے سارے خدشات جیسے منو مٹی تلے جا سوئے تھے تم نے اپنی ساری جائدات میرے نام کر دی افتخار ابھی تک حیران تھے میں اور آپ الگ تو نہیں ڈیڈی جب کاغذات میرے نام بنوانے لگے تو میں نے کہا کہ آپ کاغذات افتخار کے نام بنوائیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے ہوتے ہوئے کاغذات میرے نام بنے نبیلہ نے کمال بینیازی سے سفید جھوٹ بولا اور افتخار احمد اپنی عظیم بیوی کی محبت پر اش اش کر اٹھے تو کب جوائن کر رہے ہیں اپنا نیاب آفیس نبیلہ نے مسکرا کر اپنا پہ زور دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بہت جل یہ افتخار احمد کا جواب تھا پاک سے واپسی پر جب ریحان اسے اللہ حافظ کہہ کر واپس اپنے گھر جانے لگا تو مشل نے کہا تم بھی اندر آؤ دادہ ابو سے ملتے جانا وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ گھر جانے کا ارادہ تبدیل کر کے اندر آ گیا کیسے ہو بڑھ خوددار آخر بھول گئے نا اپنے دادہ ابو کو گلزار احمد اسے دیکھ کر بولے اسلام علیکم دادہ ابو آپ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہیں آپ میرے دادہ ہی نہیں دوست اور محسن بھی ہیں بس بس رہنے دو زیادہ مکھا نہیں لگاؤ یار پہلے بڑا تھا اب تو بیمار بھی ہو اپنے باپ سے کہنا کہ اپنی بیوی کی طرح عید کا چاندہ بنے اور آ کر مل جائے مجھے ان کے لہجے میں دکھی دکھ تھا اسلام علیکم ابو افتخار احمد اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تو گلزار احمد کے جھریوں زیادہ چہرے پر رونک در آئی ان کے اندر کی خوشی چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی آؤ آؤ بیٹا بڑی لمبی عمر ہے تمہاری میں ابھی ریحان سے تمہارا ہی ذکر کر رہا تھا انہوں نے سلام کا جواد دینے کے بعد کہا ریحان نے اپنی نشست ان کے لیے خالی کر دی اور باہر نکل گیا بیٹا ایک بات کرنی تھی تم سے گلزار احمد افتخار احمد سے مخاطب ہوئے حکم کریں ابو افتخار احمد بولے بیٹا میری خواہش ہے کہ اب مشل کی رخصتی کر دی جائیں مگر ابو ابھی تو ان دونوں کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی افتخار احمد کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات چھیڑ دیں گے بیٹا آج نہیں تو کل پڑھائی تو پوری ہو ہی جائے گی مگر زندگی کا کیا بھروسہ آسا چھوڑ جائے یا کل میں اپنے مطلب کے لیے خود غرض ہو رہا ہوں لیکن دنیا سے جانے سے پہلے ان دونوں کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں کیسی باتیں کرے ہیں ابو اللہ آپ کو لمبی عمر عطا دے ابھی تو آپ کو ریحان کے بچوں کو اپنی گدھ کھلانا ہے مجھ جیسے بڑھے کو تسلی دینے کے لیے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں مگر بیٹا لگتا نہیں ہے کہ اب زیادہ عرصہ جی پاؤں گا بس تم میرا یہ آخری کام کر دو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا پلیز ابو ایسا تو نہ کہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا اس عید کے بعد رخصتی کی کوئی تاریخ بھی رکھ لیتے ہیں آپ بھائی اور بھابی سے بھی مشورہ کر لیں افتخار احمد نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا ارے سمینہ بیٹا تم نے موقع چھوڑ رکھے ہیں جو ادھر ہم نے بات مکمل کی ادھر تمہیں پتا چل گیا گلزار احمد نے پرتکلف چارٹ کے ساتھ سمینہ کو آتے دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی ابو یہ مٹھائی تو افتخار بھائی لے کر آئے ہیں کینیڈا میں اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنے کی خوشی میں سمینہ نے ہسے ہوئے بتایا اچھا یہ تو خوشی کی خبر ہے افتخار میاں تم نے بتایا ہی نہیں انہوں نے قریب بیٹھے افتخار سے پوچھا جی ابو یہی تو بتانے کے لئے حاضر ہوا تھا افتخار احمد نے جواب دیا بہت بہت مبارک کو بھائی سن کر بہت خوشی ہوئی کب جا رہے ہو عید کے بعد صرف تم جاؤ گے یا بہو بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ ابو سب جائیں گے اچھی بات ہے تو چلیے اسی بات پر موہ مٹھا کیجئے ابو سمینہ نے مٹھائی کی پٹیٹ اٹھا کر ان کے سامنے کر دی نبیلہ کی بہت کوشش کی تھی کہ ان کے کینیڈا جانے تک کسی طرح یہ رخصت ہی ٹل جائے لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا آخر وہی ہو گیا جس کا انہیں ڈر تھا ان کے لاکھ بہانوں کے باوجود عید کے تیسرے دن تاریخ تیہ کر دی گئی تھی اور وہ سوائے بڑھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی بلیک میلر ہے بڑھا دیکھو کس طرح اپنی بیماری کو ہتھیا کر ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے نبیلہ نے شکیلہ کے سامنے دل کے فپولے پھوڑے تم بھی پرلے درجے کی بے وکوف ہو جو کام کل سوچا تھا کرنے کے لیے اسے کل ہی کر لیتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی ریحان کے نکاح کے فوراً بعد کینیڈا سیٹل ہو جاتی اور بہانہ کر دیتی کہ ریحان کی پڑھائی اور افتخار کے بزنس کی وجہ سے وہاں سیٹل ہو رہے ہیں تو ان کے مو خود ہی سل جاتے اور آج وہ تمہارے مہتاج ہوتے کہ تم کب انہیں رخصتی کی طارق دیتی ہو ادھر تم نے کینیڈا جانے کا سوچا ہے ادھر انہوں نے رخصتی کی طارق تیہ کر دی اب بھگ تو شکیلہ تو اس سے بھی زیادہ چڑی بیٹھی تھی اور چڑیتی کیوں نہیں آخر اس نے اپنی بیٹی ہینا کا رشتہ تیہ کرنے کا سوچا تھا ریحان سے اور شادی کینیڈا میں ہونا تیہ پائی تھی دونوں بہنوں میں اور یہ رشتہ ہینا کی پسندگی کو دیکھتے ہوئے تیہ کیا گیا تھا مگر اب اس کے دور دور تک آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اب یہ شاکری نیوز ہینا کو کیسے سنائے اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بڑھا اس طرح بیمار ہو جائے گا اور اس طرح چالاکی سے اپنی بیماری کا استعمال کرے گا اگر مجھے ذرا بھی انتاظہ ہوتا تو یہ کام میں پہلے ہی کر دیتی میں نے تو کہا بھی تھا کہ رخصتی ریحان کے ایم بی اے فائننس اور مشغل کے بھی ایسی کے بعد ہی کریں گے مگر مچھوں نے تو وقت سے ہی پہلے مجھے ثابت نگل لیا اب کیا کروں کوئی راستہ بھی تو نہیں نکل رہا اللہ کرے وہ بڑھا ہی مر جائے تلقی سے بولتے بولتے نبیلہ نے آخر میں بد دعا دی ہاں اللہ کرے کہ وہ بڑھا ہی مر جائے تاکہ یہ رخصتی ٹل جائے اب تو یہی ایک آخری راستہ بچا ہے شکیلہ نے نبیلہ کی تائید کی اچھا میں اب چلتی ہوں کافی دیر ہو گئی وہ شکیلہ کو خدا فیس کہہ کر باہر نکل آئیں جب ان کی گاڑی باہر نکلی تو ہینا کی گاڑی یہ قریب سے گزری اور ان کی نگاہیں ہینا کے وجود سے ٹکرائیں گاڑی اس کا کوئی دوست ڈرائیو کر رہا تھا شکیلہ اپنی بیٹی کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی مگر چشم پوشی سے کام کرتی تھیں یوں بھی ان کی سسائٹی میں اس قسم کی دوستیاں مائیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں سو شکیلہ کے لیے بھی یہ بات مائیوب نہیں تھی چاند نظر آ گیا ماروخ چیپ کر قریب کھڑی مشل سے لپٹ گئی کل عید ہوگی اس نے مزید کہا آج کا چاند اور کل کی عید بہت بہت مبارک ہو مشل نے کہا آپی چاند بہت بہت مبارک ہو پاس ہی کھڑے علی آن نے کہا تو وہ دونوں بھی اسے مبارک بات دینے لگی وہ تینوں ہی نماز کے بعد چھت پر آ گئے تھے سب سے پہلے میں جا کر مبارک بات دوں گی دادا ابو کو ابو جان کو اور امی کو ماروخ نیچے لپٹی علی آن اس کے پیچھے تھا مشل وہیں کھڑی ان دونوں کا جوش دیکھ رہی تھی کہ اس نے ریحان کو اوپر آتے دیکھا چاند رات بہت بہت مبارک ہو اس نے سفید گلاب کی ادھ کھلی کلی اس کی جانے بڑھائی جسے اس نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا بہت بہت شکریہ تمہیں بھی مبارک ہو کبھی تم بھی بھولے سے ایک ادد پھول چلو گلاب کا ناہی سہی موتیے چمبیلی کا ہی دے کر چاند مبارک کہہ دیا کروں ہمیشہ یوں ہی مجھ سے پھول لے کر چاند رات مبارک کہہ دیتی ہو میری تو باتوں ہی سے پھول جھڑتے ہیں پھر خالی کھولی پھول دینے کا تردود کیوں کروں اس نے سفیل گلاب کے پھول پر اپنی مخروطی انگلیاں کھیڑتے ہوئے کہا جوابن ریحان کا کہہ بے ساختہ تھا پھر وہ بولا سنا ہے لوگ اسی آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسی آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں وہ سر چکائے اسے سن رہی تھی رونے کی آوازیں ٹکرائیں اس نے سرد سے گردن اٹھا کر ریحان کی طرف دیکھا اس کی پریشان نگاہوں میں سوال تھا وہ یا وہ اس سے پوچھ رہی ہو کہ کیا تم نے بھی کچھ سنا یا یہ میرا بہم ہے اس کی نگاہوں میں بھی ایسے ہی احساسات تھے پھر وہ ایک ساتھ نیچے کی جانے بلکے تھے رونے کی آوازیں دادا اببو کے کمبلے سے بلند ہو رہی تھیں وہ دونوں دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہیں چڑے آئے اور سب کو روتا دیکھ کر ساکت ہو گئے دادا اببو اب اس جنیا میں نہیں رہے تھے یہ جان لیوہ انکشاف ان کی ساری سانسیں بے ربط کر گیا عشق بے ساختہ ان دونوں کی آنکھوں سے بہن نکلے تھے اتنی اچانک بھی ان سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی کے مہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہر آنکھ عشق بار تھی سوائے نبیلہ کے کیا کر رہی ہو مشل ماروخ نے کچن کے دروازے میں سے جھانک کر چلے کے پاس کھڑی مشل سے پوچھا پکوڑے بنا رہی ہوں ریحان بھائی کے لیے ہاں ہمیں بھی ملیں گے ہاں کیوں نہیں سب کے لیے بنا رہی ہوں ماروخ اندر آ گئی اور اس نے لیٹ میں سے ایک پکوڑا اٹھا کر موں میں رکھ لیا تم پکوڑے بناتی کم کم ہو مگر بناتی اچھے ہو تب ہی تو ماروخ نے تفسرہ کیا تاریف کا شکریہ یہ تم اندر لے جاؤ اور یہ میں ریحان کے لیے لے کر جا رہی ہوں پکوڑے اور چٹنی کی پیادی کی جانب اس نے اشارہ کر کے بتایا تو ماروخ کہے بنا نہیں رہ سکی ان کی طرف لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے ادھر تم لون میں ایک قدم رکھو گی ادھر وہ دروازے سے نمودار ہوں گے اور اس کے لبوں پر مسکرات کھل گئی تھوڑے عرصہ پہلے ہی کی بات ہے وہ پکوڑے ٹری میں سچائے اس کی طرف جا رہی تھی کہ وہ سامنے دروازے سے نمودار ہوتا دکھائی دیا تھا اور وہ ان کی طرف جانے کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے بولی میں ابھی تمہاری طرف ہی آ رہی تھی دیکھ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ادھر تم نے یاد کیا خدرہ ہم حاضر وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا ہاں شیطان کو یاد کیا مشر نے کہا تو اس کا مو بن گیا تم بھی نہ پل میں انسان کو عرص پر بٹھا دیتی ہو اور پل میں فرش پر پٹخ دیتی ہو اس نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو وہ اس کا گلہ دور کرتے ہوئے بولی چلو شیطان ہٹا کر فرشتہ لگا دیتے ہیں اب کش ہاں یہ ٹھیک ہے جو میرے ساتھ بیٹھتی ہے وہ خود شیطان سے کافی ملتی جلتی ہے اس نے پکوڑا کھاتے ہوئے کہا ہاں فرشتے تو شیطان سے دوسی کرنے سے رہے وہ دو بدو بولی تو اس نے بے ساختہ کہکہ لگایا شیطان نے پکوڑے تو بہت اچھے بنائی ہیں شیطان خود کھا رہا ہے تب ہی اسے اتنے مزے کے لگ رہے ہیں اس نے موپ لا کر کہا وہ بیٹے لموں کے سہر سے نکل کر باہر لان میں آ گئی اور اس کی نگاہیں سامنے دروازے پر جم گئیں وہ اکثر اس دروازے سے نمدار ہوتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ آد دروازے سے نمدار ہوگا ایک ایک بڑھتے قدم کے ساتھ ہاں اور نہیں کی تقرار بڑھ دی جا رہی تھی وہ دروازے پر پہنچ چکی تھی اور وہ نمدار نہیں ہوا تھا اس کا دل ڈوب سا گیا وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے برامدے کی جانب آ گئی لاؤنج میں کھلنے والا داخلی دروازہ بھی بند تھا فری پر اس کی گریفت غیر ارادی طور پر مضبوط ہو گئی برامدے کی سیڑیاں چڑھ کر اس نے فری ایک ہاتھ میں کی اور بھی دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھا اور کھوڑنے کے لئے گھمایا لیکن دروازہ نہیں کھلا اس نے ناب کو دوبارہ گھمایا لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا اور دھڑکن تیز ہو گئی اس نے تیسری مرتبہ ناب گھومائی کہ شاید کھل جائے یا پھر وہ چوتھی بار بھی گھوماتی اگر بھر کے مالی کی آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکراتی یہ دروازہ بند ہے بی بی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے وہ سب چلے گئے ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے کینیڈا میں بھی جا رہا تھا آپ کو دروازے سے اُلیتے دیکھا تو رک گیا خدا حافظ بی بی جی وہ اس کے سرپر موم پھوڑ کر وہاں سے چلا گیا چوئے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی اور وہ خود بھی نیچے گلنے والے انداز میں بیٹھتی چلی گئی ریحان مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہ بھی کچھ بتائے بغیر سوچتے ہوئے اس کی گلی نگاہوں میں سب سے اوپر والی سفید سیڑھی پر دھرہ ادھ کھلا گلاب آ گیا وہ اس کی برڈے پر ہمیشہ سرپ گلاب دیا کرتا تھا اور آج جاتے ہوئے وہ یہ پھول شاید اس کے لئے رکھے گیا تھا اس نے بے جان ہاتھوں کو آگے بڑھا کر وہ پھول اٹھا لیا آسماء پر چھائے ہوئے بادلوں نے زلدھل مچا دیا تھا اور اس کی آنکھوں نے بھی زلدھل مچا دیا تھا دھوپ بھی وہ بے تخاشہ روئی تھی اور آج چار سال بعد بھی وہ بے تخاشہ رو رہی تھی وہ کیا عجیب شخص تھا کہ جس کی ذات پر وہ کیا عجیب شخص تھا کہ جس کی ذات پر جب اعتبار بڑھ گیا تو اختیار نہ رہا چار سال پہلے بھی وہ ریحان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا اور آج چار سال بعد بھی وہ اسے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے محبتوں کے مندھن میں باندھ کر کیوں مندھار میں چھوڑ کر چلا گیا کیوں وہ یہ سارے سوال وقتن پا وقتن خود سے کرتی مگر اپنی سالگرہ کے دن وہ یہ سوال خود سے نہیں کرتی تھی کیونکہ اس دن وہ بہت خوش ہوتی تھی وہ سارا سارا دن گیٹ پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہتی کہ کب بیل بجے وہ بھاگ کر گیٹ پر جائے اور کینیڈا سے بھیجا گیا ادھ کھلا سرک گلاب وصول کرے سارے سال کے انتظار کا پھل اسے ایک پل میں حاصل ہو جاتا تھا وہ خود شکر خود سے کہتی بس اس نے مجھے بھلایا نہیں اور میں اسے یاد ہوں وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تب ہی تو اسے میرا جنم دن یاد ہے وہ پھر سے جی اٹھتی تھی اور وہ جیتی رہتی تھی تب تک جب تک اسے اپنی سالگرہ پر پھول ملتا رہا تھا اور یہ پھول اس کے جانے کے تین سال تک اسے ملتا رہا تھا چوتھے سال اسے وہ پھول نہیں ملا تھا اس کی شادی کا کارڈ ملا تھا جو بڑے احتمام سے اس کے لیے کینیڈا سے بھیجا گیا تھا اس کی شادی ہنا سے ہو رہی تھی اور وہ اس دن دوبارہ مر گئی تھی آخر کب تک تو ہماری بیٹی اس کے نام پر بیٹھی رہے گی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا سمینہ نے سونے سے پہلے لیٹے ہوئے ذلفکار سے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے ہاں اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا افتخار بھی یہاں سے جاتے ہی ہمیں بھول گیا میں کئی مرتبہ اس سے بات کر چکا ہوں مگر اس نے ہر بار یہی کہا کہ وہ جلد ہی کوئی جواب دے گا مگر اس جلدی کو تین سال بیٹھ گئے اس نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کروا دی اور ہماری بیٹی کو آج تک سوڑی پر چڑھا رکھا ہے پانی سر سے انچا ہو گیا ہے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا میرا خیال ہے کہ آپ آخری بار افتخار بھائی سے فیصلہ کن بات کر کے دیکھیں اس کے بعد ہی کوئی انتہائی قدم اٹھائیے گا آپ ان سے دو ٹوک بات کریں رخصتی کی تاریخ دیں یا پھر وہ پل بھر کو تھمی تھی یا پھر مشل کو طلاق بھیجوا دیں اگر اس مسئلے میں بھی وہ اسی چلنگ سے کام لیں تو کوٹ میں خلا کا دائے کیس دائر کر دیں آپ ان سے بلکل نپے تولے انداز میں بات کریں بہت ہو گیا یہ چوہی بلے کا کھیل ہماری بچی بھی انسان ہے کوئی بے جان گڑیا نہیں آخر کب تک ہم اس پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے سمینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا اب ان سے فیصلہ کن بات کرنی ہی پڑے گی مشل کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دو بھر ہو گیا تھا وہ ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ان کی گفتگو سن کر اس کے قدم تھم گئے تھے آتا ہی نہیں دل میں رہائی کا تصور آتا ہی نہیں دل میں رہائی کا تصور دلچسپ بہت جرم و محبت کی سزا ہے اس نے ریحان سے کھلا لینے کا سوچنا تو کیا کبھی تصور تک نہیں کیا تھا یہ سننا بھی اس کے لیے سوہانے روح تھا وہ مردہ جسم اور بے جان پیروں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی وہ اس سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی اور نہ اس سے طلاق لینا چاہتی تھی نہ کھلا لیکن وہ اپنے والدین کو یہ قدم اٹھانے سے منع نہیں کر سکتی تھی اس نے پہلی بار خود کو بیبسی کی انتہا پر محسوس کیا پہلی بار اسے سارے راستے بند ہوتے محسوس ہوئے اسے اپنے چاروں طرف اندھیرہ چھاتا ہوا محسوس ہو رہے تھے یا اللہ تو غفر الرحیم ہے تو ہی بخشنے والا ہے تو مجھے بخش دے اپنے پیارے حبید کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ پر اپنا کرم کر تو ہی مجھے اس امتحان سے نکالنے والا ہے تو ہی بند راستے کھلنے والا ہے تو ہی اندھیروں کو روشنی دینے والا ہے تو ہی مجھے ریحان سے ملا سکتا ہے میرے اللہ مجھے ریحان سے ملا دے میں اس سے محبت کرتی ہوں میں اسے جدا ہو کر اب مزید نہیں رہ جاتی میرے اللہ مجھے اس کے نام سے الگ مت کرنا میرے اللہ مجھے اس سے جدا مت کرنا مجھے اس سے ملا دے میرے اللہ مجھے اس سے ملا دے وہ روتے روتے سجدے میں چلی گئی تھی اور سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسے ہی مانگ رہی تھی کچھ رات کی آنکھیں بھیگیں تھی اور چاند بھی روٹھا روٹھا تھا کچھ یادیں اس کی باقی تھی اور دل بھی ٹوٹا ٹوٹا تھا کس موڑ پہ بچھڑے یاد نہیں ہونٹوں پہ کوئی فریاد نہیں اس وعدے کی بھی خبر نہیں وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا ہر لمحہ آہیں بھرتے ہیں نہ جیدے ہیں نہ مرتے ہیں بس ایک دعا یہ کرتے ہیں وہ لوٹ کے واپس آ جائے آپ کی بات ہوئی افتخار بھائی سے سمینہ نے چند دنوں بات پوچھا بات تو ہوئی تھی مگر افتخار سے نہیں نبیلہ بھاوی سے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ریحان نے مشل پتلاک دے دے گا اور نارخصت کروا کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا جو کرنا ہے کر لو بس یہ کہ اگر انہوں نے فون بند کر دیا اور زلفکار بہت تھکے تھکے سے لگ رہے تھے پل بھر کے لیے تو سمینہ کو چپسی لگ گئی تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے انہوں نے سوالیا انداز میں پھوچھا سوچنا کیا تھا میں نے انہیں کوٹ کا نوٹس بھیجوا دیا ہے آج سارا دن اسی کام میں لگا رہا انہوں نے میری سابر بچی کے سفر کو خوب آسمان لیا مگر اب نہیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کچن میں کھڑی پکوڑوں کا بیسن گھولتی ہوئی مشنگ کی آنکھیں تیزی سے گیلی ہو رہی تھی اس نے مارک سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا رکھ موڑ لیا آل میں سے سمینہ اور زلفکار کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس نے ان کی گفتگو کا کوہ حرف بہ حرف سنا تھا پاکستان سے آئی ہوئی ریجسٹری ریحان نے خود وصول دی تھی وہ کوٹ کی طرف سے بھیجا گیا کھلا کا نوٹس تھا وہ ریجسٹری ہاتھ میں لیا اندر آ گیا اور ریجسٹری میس پر پھینک کر خود خود صوفے پر بیٹھ گیا اسے دیکھ کر نبیلہ صدی ہو کر بیٹھ گئی یہ کیا ہے انہوں نے دریافت کیا کوٹ نوٹس کوٹ نوٹس مطلب کیسا کوٹ نوٹس اور کس کے لیے آیا ہے یہ نبیلہ نے پوچھتے ہوئے کاغسات اٹھا لیا اور پڑھتے ہی ان کے لبوں پر ایک تنسیہ مسکرہات در آئی اوہو تو مشر نے کھلا کے لیے کوٹ نوٹس بھیجوائیا ہے ہاں بھائی ظاہر ہے اس آوارہ لڑکی سے کیا بھائی دے دیا ہوگا مشورہ کسی آشک نے جب ہی تو کوٹ نوٹس بھیجوائیا ہے ابھی پلیز بہت ہو گیا ریحان پہلی بار نبیلہ کے سامنے حلق کے بل چلائیا تھا نبیلہ دم ساکت رہ گئی تھی اور ریحان کے اس روپ کو دیکھ کر اتنا تیش میں تو وہ تب بھی نہیں آیا تھا جب انہوں نے مشل کی توہین آمیز تصویریں اسے دکھائیں تھی تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے ہینا سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی مگر آج تو وہ اس کا ایک نیا ہی روپ دیکھ رہی تھیں جو انوکھا ہی نہیں حیران کن بھی تھا وہ مشل سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اسے محبت کا مفہوم بھی نہیں معلوم تھا اسے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا بات اچھا لگتا تھا اور دادا ابو کے بہانے وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا بھی تھا نبیلہ اسے وہاں جانے سے منع کرتی ہیں یا ٹوکتی ہیں تو وہ ان سے کہتا کہ وہ دادا ابو سے ملنے جا رہا ہے تب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اجازت دے دیتی تمہیں پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے چلے گئے اور ان کی چاہتوں میں شدت آنے لگی تب پہلی بار دادا ابو نے اسے ایک چونکا دینے والی بات کی تھی وہ مشل سے علجنے کے بعد ہمیشہ کی طرح ان کے کمرے میں آیا تھا اس کی شکایت لے کر تب پہلی بار اس کی شکایت سننے کے بعد وہ کافی دیر تک اس کی صورت دیکھتے رہے تھے ایسی کیا دیکھ رہے ہیں دادا ابو اس نے دریافت کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرا پوتا کتنا بڑا ہو گیا ہے انہوں نے مسکرا کر شرارت برینداز میں کہا دادا ابو آپ کا پوتا بڑا نہیں بہت بڑا ہو گیا ہے دیکھ لیں اس نے آپ سے بھی لمبا قد نکالا ہے جوابن گلزار احمد نے کا کہکہ بے ساختہ تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہسے کس بات پر وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھ رہا تھا جب انہوں نے اسے دریافت کیا تھا مشل سے بہت محبت کرتے ہو نا ان کے موں سے یہ غیر متوقع بات سن کر وہ جھیم سے گیا پھر قدر حیرانی سے بولا آپ کو کیسے پتا چلا بیٹا میں تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں اور وہ مزید جھیم دیا کچھ کرنا پڑے گا وہ جیسے خود سے بولے تھے کیا مطلب دادا ابو مطلب یہ میری جان کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو اپنے دادا ابو سے بھی لمبا قد نکال لیا ہے لہٰذا اب تمہارا نکاح کر دیا جائے مشل بیٹی سے سچ دادا ابو وہ ان سے لپڑ گیا تو دادا ابو بے سختہ ہسنے لگے سچ مچ مگر یہ نکاح مشل بیٹی کی رضا مندی کے بعد ہی تیہ ہوگا اگر وہ راضی ہوئی تو پھر ایسے موقع پر وہی کہاوت ہے کہ دلہ دلن راضی تو کیا کرے گا قاضی قاضی مطلب نبیلا بی بی وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتی اس کی زبان سے بے اختیار فسلا اس نے زبان دانتوں دلے دبا لی اور گلزار احمد نے اس کا کان پکڑ لیا کیا کہا تم نے ذرا پھر سے کہنا آہا دادا دادا جی پلیز کان چھوڑیے بہت درد ہو رہا ہے مجھ سے ادھاکاری انہوں نے اس کے کان کو مزید مروڑا اور پھر اس کا کان چھوڑ دیا تو وہ ان کی جانی دیکھے بینا ہی بھاگ گیا گلزار احمد تا دیر مسکراتے رہے انہوں نے مشل کی رضا مندی کے بعد ان کے والدین سے بات کی اور یہ رشتہ تیہ کر دیا ظاہر یہی کیا کہ یہ رشتہ ان کی مرضی اور خواہش پہ تیہ ہوا ہے لیکن اندر کی بات ہے یہ صرف ان تینوں کو ہی معلوم تھا اس دن جب نبیلا اپنی بہن شکیلہ کے سامنے دل کے ففولے پھوڑ رہی تھیں وہ اچانک وہاں چلا گیا تھا اور پھر ان کی گفت کو سن کر حیران رہ گیا تھا وہ دبے پاؤں کسی سے ملے بغیر وہاں سے واپس آیا اور گلزار احمد کو سارا ماجرہ سنایا وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تم پریشان نہ ہو تمہاری امہ کے جانے سے پہلے پہلے تمہاری رخصتی کروا دیں گے تب وہ پرسکون ہو گیا تھا گلزار احمد نے اپنے کال کے مطابق بیماری کی پروانہ کرتے ہوئے رخصتی کی تاریخ تیہ کرا دی مگر موت نے انہیں اتنی محلت ہی نہیں دی کہ وہ اپنی جان سے پیارے بچوں کی خوشی دیکھ سکتے وہ دنیا سے چلے گئے تھے اور ساتھ ہی ان کی زندگی بھی اٹھڑ گئی وہ ان کی مدد سے اٹھوٹ مندھن میں تو من گئے تھے مگر ایک نہیں ہو سکے تھے اور ایک ہونے کے لیے ہی وہ نبیلہ سے سمجھتا کر کے اسے بھی نہ بتائے ان کے ساتھ کینیڈا چلا آیا تھا کہ آج نہ سہی تو کل شاید ہو اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر مشل کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں مگر ایسا اس کی خوشفہمی پر اس وقت پانی پڑ گیا جب انہوں نے اسے ہینا سے شادی کرنے کے لیے کہا اس نے انہیں دو ٹوک انداز میں منع کر دیا تھا کہ وہ مشل کی جگہ کسی اور کو دینے کے وارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کا دو ٹوک جواب نبیلہ کو اپنے موہ پر تماشی کی طرح محسوس ہوا کپڑوں کی طرح بوائی فرینڈ بگلتی ہے وہ یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ سو گیا ہے ان تصویروں کو دکھاتے لچھن دیکھو اس بے حیاء لڑکی کے میں اس کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی اور تم اسے بی بی بنا کر رکھنا چاہتے ہو اس لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو جس کی تصویر اتنی واہیات ہے وہ خود کتنی گھٹیا ہوگی سوچو نبیلہ بور رہی تھی اور اس کا دیچہارہ تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے حد تو یہ تھی کہ نبیلہ نے یہ تصویریں افتخار کو بھی دکھا دی تھی اور پھر بینا کچھ کہے سنیں وہ جانے کیسے راضی ہو گیا تھا آپ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں پھر یہ کہنے کہ بات وہ وہاں رکا نہیں تھا اس کے وہاں سے جاتے ہی نبیلہ نے فارحانہ انداز سے وہ تصویریں اٹھائیں اور جا کر جالا ڈالیں اب وہ ان کے کسی کام کی نہیں تھی مگر تصویریں جلانے سے پہلے انہوں نے شکیلہ کو فون کر کے مبارک بات دی تھی کہ ریحان ہینہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تم کل کنیڈا آ جاؤ تاکہ جلد اجلد ان دونوں کی شادی ہو جائے مگر شکیلہ نے انہیں چند مہینے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا مگر کچھ دن پہلے تو تمہیں بڑی جلدی تھی اب کیا ہو گیا نبیلہ کو کچھ دن ٹھہرنے والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر پھر بھی انہوں نے شکیلہ کی بات مان لی اور اس بات کے ٹھیک سات مہینے بعد اس کی شادی ہو رہی تھی ہینہ اور شکیلہ گینیڈا آ چکی تھی اور ان کا قیام نبیلہ کے گھر پر ہی تھا شادی سے کچھ دن پہلے اس کے والد کی آمد بھی متوقع تھی وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھی اور اپنی شادی کی ساری شاپنگ ریحان کے ساتھ مل کر اس کی پسند سے کرنا چاہتی تھی اس دن بھی وہ دونوں ایک ساتھ شاپنگ کرنے گئے تھے جب ریحان کی ملاقات اپنے ایک پاکستانی دوست سے ہو گئی اس کے ساتھ اس کے دونوں جڑوان بھائی بچے اور بیگم بھی تھیں یار لگی ہاتھ اپنی ہونے والی بیگم سے ملوا دو شادی پر تو ہم تمہاری ویسے بھی نہیں آسکیں گے کیونکہ آج یہاں ہمارا آخری دن ہے اور کل ہمارے ہر حال میں ہمیں پاکستان روانہ ہونا ہے ناصر نے اسے پیشکی مبارکبہ دینے کے بات کہا اس سے قبل کہ ریحان کچھ کہتا ہاتھوں میں شاپنگ بیک سے اٹھائے ہینا وہاں چلی گئی جس کی نگاہوں کی ذت میں صرف اور صرف ریحان تھا اس نے سامنے کھڑے جوڑے کی طرف نہیں دیکھا تھا چلے ریحان وہ ریحان سے مخاطب ہوئی لیکن ریحان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بیگم ناصر بول اٹھیں ارے ہینا جی آپ کیسی ہیں آپ اور یہاں کیسے ریحان کی کوئی رشتہ دار ہے آپ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ریحان نے ہینا کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر پوچھا ارے یہ تو ہمارے محسن ہیں ان دونوں جڑما بچوں کو ان سے ہی تو لیا تھا ہم نے ریحان نے بے اختیار ہینا کے چہرے کی جانے دیکھا لیکن وہ نگاہیں چرا گئی ناصر کی بیگم کہہ رہی تھی یہ میرے کلینک پر ابوارشن کروانے آئی تھی کیونکہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور یہ ان کے دونوں بچوں کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی لیکن تب ابوارشن ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا میں نے انہیں مشرع دیا کہ ابوارشن نہ کروائیں اور ان بچوں کو جنم دیں سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے بڑا دل ہے ان کا جو انہوں نے دونوں بچے ہمارے حوالے کر دیئے بچوں کے ورڈے سیڈیفیکیٹ پر بھی ہمارے نام ہیں اور آپ نے ان کی مالی امداد بھی کی ہوگی ریحان نے دریافت کیا جی بلکل کیونکہ یہ تو پہلے ہی برے حالات کا شکار تھیں اس مرتبہ ناصر نے جواب دیا بات پیسوں کی نہیں بات تو اس خوشی کی ہے جو انہوں نے ہمیں دی یہ بچوں کی کفالت نہیں کر سکنی تھی اور ہمیں بچوں کی ضرورت تھی برحر یہ ہیں عظیم عورت آپ نے بتایا نہیں کہ آپ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے بیگم ناصر نے دوبارہ پوچھا ہم دونوں ایک دوسرے کے کزن ہیں اس نے نامکمل تعریف کروایا مگر یہ برے حالات سے نکل آئی ہیں ہاں یہ تو لگ رہا ہے ان کے حلیے سے اور ان کی صحت سے بیگم ناصر نے جواب دیا ریحان نے انہیں رات کے کھانے پر مدو کیا جسے وہ بڑے سلیکے سے ٹال گئے انہوں نے ایک بار پھر اس سے اس کی ہونے والی بیگم کے بارے میں دریافت کیا اس کے بعد وہ ان سے اجازت لے کر آگے بڑھ گیا ہینہ نے بھی ایک تیکھی اور زہریلی نگاہ ان دونوں میاں بیوی پر ڈالی اور اس کے پیچھے چل دی امی میں یہ شادی نہیں کر سکتا رات کے کھانے کی میز پر اس نے گویا دھماکہ کیا تھا شاپنگ سے واپسی کے بعد اب تک اسے خاموش دیکھ کر ہینہ کو حیرت ہو رہی تھی مگر اب یہ حیرت دور ہو گئی تھی اس نے آتے ہی شکیلہ کو سب کچھ بتا دیا تھا اور شکیلہ کی سیٹی گھوم ہو گئی تھی پھر انہوں نے اسے تسلی دے کر کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو میں خود سب سنبھال لوں گی مگر کیوں میٹا اس سے پہلے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا نبیلہ نے حیرت بھرے انداز میں کہا میں نے تو شادی کے خارج بھی تک سندھ کروا دیئے کیونکہ آپ ایک بد کردار لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی مشل کو تو آپ پہلے ہی رد کر چکی تھیں تو پھر آپ ہینہ جیسی دو بچوں کی کماری ماں کو کیسے اپنی وہو بنا سکتی ہیں بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوئے ہینا ایسی لڑکی نہیں ہے نبیلہ نے ان دونوں کو کھانا چھوڑ کر اندر جاتے دیکھا تو رو دینے والے لہجے میں ریحان سے کہا افتخار بھی کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے امی آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہینا کس قسم کی اور کیسی لڑکی ہے اس نے ٹھہرے ہوئے انتاز میں اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا افتخار اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے پھر اس نے نبیلہ کو اٹھ کر شکیلہ کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا صرف ریحان تھا جو میز پر بیٹھا بڑے سکون سے کھانا کھا رہا تھا بہتر سے بعد اسے بھوک محسوس سو رہی تھی اور وہ ڈٹ کر کھانا چاہتا تھا وہ دونوں اسی رات ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس وقت نبیلہ بیگم اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے انہیں گالیاں اور کوسنیں دے رہی تھی جبکہ وہ بیٹھا مسکرہ رہا تھا پھر اس نے کہا امی میں نے شادی کے لیے ہاں صرف اور صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میرے انکار پر آپ نے اس کی تصویریں پندرہ لڑکوں کے ساتھ بنوالی تھی اور اگر میں اس کے بعد بھی انکار کرتا تو آپ اس کی تصویریں اس سو ایک نئے چہروں کے ساتھ بنوالی تھی کیونکہ آپ کو پیسوں کی کمی تھی نا ہی کسی کی عزت کی پرواہ لیکن مجھے اس کی پرواہ تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے انکار کی سزا اسے ملے صرف اس کی عزت کی خاطر میں نے ہینا سے شادی کے لیے ہاں کی تھی اس لیے نہیں کہ وہ بد کردار تھی وہ میرے لیے کل بھی ایک مقدس دیوی تھی اور آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے ظلفکار نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے ماروخ اور علی اون سمینہ کو لے کر اوپر ٹیرس پر عید کا چاند دیکھنے گئے تھے ماروخ اور علی اون سمینہ کو لے کر اوپر ٹیرس پر عید کا چاند دیکھنے گئے تھے ماروخ تو سمینہ کی طرح مشل کو بھی زبردستی اوپر لے جانے کے در پہ تھی لیکن اس نے منع کر دیا تھا اور باہر لون میں آگئی تھی لون میں لگی ساری لائٹس آن تھیں اس نے ایک سرد آہ کے ساتھ قریبی گھر کی طرف دیکھا جہاں گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے عمارت پر سے نظریں ہٹا لی اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا کاش وہ مجھ سے تعلق ختم نہ کرتا کاش وہ اس سال بھی میری سالگرہ پر سرک گلاب بھید دیتا کاش وہ مجھ سے ملنے آ جاتا اسے بھی میری اتنی ہی یاد آتی جتنی مجھے کاش وہ اس چاند پر یہاں ہوتا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی ایک مسلسل عزیت بن کر رہ جائے گی وہ گھٹنوں پر سر گرائے بے آواز رو رہی تھی دل کے تاروں کو ذرا آ کے ہلا دے سجنا پیار کا گیت کوئی آ کے سنا دے سجنا شوق دیدار کا آنکھوں میں اتر آیا ہے اپنی صورت میری آنکھوں کو دکھا دے سجنا ایک شولہ سا لپکتا ہے میرے دل میں مگر عشق کی آگ کو کچھ اور ہوا دے سجنا زخم رش سے ہوئے فریاد یہی کرتے ہیں درد بڑھ جائے نہ زخموں کی دوا دے سجنا واسطہ گزر ہوئے کل کا تجھے دیتا ہوں آج کی رات میرے گھر کو سجا دے سجنا تشنگی کہتی ہے اب پیاس بجھا دے میری لذت وصل سے دیوانہ بنا دے سجنا چاند رات مبارک ہو اس نے مانوسی آواز پر سرد سے گردن اٹھا کر دیکھا وہ ہاتھ میں سفید پھول اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اس ڈرگ کی وجہ سے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے لیکن وہ خواب نہیں تھا وہ اس سے ہم کلام تھا تمہیں پورا حق ہے اس پھول کو نہ لینے کا مجھ سے ناراض ہونے کا وہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی مجھے تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں دینے چاہیے تھے اب وہ دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسوں صاف کر رہا تھا تم نے اس بار میری سالگرہ پر پھول کیوں نہیں بھیجا مشل نے اس کے ہاتھ سے سفید پھول پکڑ لیا مجھے پھول لے کر خود جو آنا تھا اس نے اقرار کیا تمہیں چاند رات مبارک ہو مشل نے کہا آت تو باتوں سے پھول جھڑنے کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے اور وہ دونوں کھل کھلا اٹھے تب ہی اوپر گیلری سے ماروک نے نیچے جھانکا تو حیران رہ گئی وہ دیکھو ماروک چاند نظر آ گیا علی اون خوشی سے چلایا تھا آت تو دو دو چاند نظر آ رہے ہیں ایک اوپر آسمان پر اور ایک نیچے دھرتی پر ماروک نے آسمان پر یکم شوال کا چاند دیکھ کر کہا اور دونوں کو ریحان کی آمد کا بتایا پھر وہ تینوں ایک ساتھ ہی نیچے پہنچے تھے سمینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں ظلفکار بھی خوش تھے رات دیر تک سب آپس میں گفشپ لگاتے رہے گلزار احمد کے ذکر پر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں تھیں دستک کی آواز پر اس نے دروازے کی چاند دیکھا جہاں ریحان ہاتھ میں ایک پیکٹ اٹھائے کھڑا تھا ماروک نے آنکھوں کو گول گول گھوما کر ان دونوں کی چاند دیکھا اور ساتھی ریحان کو اندر آنے کی دعوت دی دیر سویر تمہیں تمہاری منزل مل ہی گئی ماروک نے مسکرا کر کہا یقین کامل ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے وہ من منائی اس منزل کے دو مسافر ابھی بھی گھوم ہیں ماروک نے کہا ان دونوں مسافروں کو بھی آنا تو اپنی منزل پر ہی ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی ضرور آئیں گے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مشہل کے بجائے ریحان نے جواب دیا پھر وہ بولا عید تو کل ہے ابھی ایک کپ چائے مل سکتی ہے ماروک بے ساختہ کھل کھلا اٹھی کواب سے ہڈی نکالنے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے اور وہ جھنسا گیا اگر چائے کے ساتھ پکوڑے بھی مل جائیں تو ماروک نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا پھر تو اور بھی اچھی بات ہے ریحان نے کہا میں ہمیشہ اچھا ہی کہتی ہوں ویسے آپ کو مزید کی بات بتاؤں اس مرتبہ پورے رمضان المبارک میں پکوڑے مشل نے ہی بنائے تھے اچھا ریحان واقعی حیران ہوا تھا پھر وہ اٹھ کر چائے بنانے چلی گئے اور کمرے میں وہ دونوں رہ گئے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا عید کا جوڑا ہرے رنگ کا ہے ریحان نے پیکٹ کھل کر ہرے رنگ کی چوڑیاں اسے پہنانا شروع کی تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی دیکھ لو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے بس پتا چل گیا وہ اسے ساری چوڑیاں پہنا چکا تھا مشل کی نگاہیں اپنے سفید بازوں پر سجی ہرے رنگ کی چوڑیوں پر جمی ہوئی تھی اور ریحان کی مشل کے سراپے پر آنکھیں چار ہونے پر وہ دونوں آسودگی سے مسکرادیے تھے